بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دیکھنے والوں کو عید مبارک ہو بہت بہت گویا کہ عید گزر چکی اور عید پر ہم نے آپ کے لئے زبردست پروگرام بھی پیش کی لیکن عید کی آج ہم اپنے ریگولر پروگرام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا پہلا شو ہے سو آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو کل سے آفیسز کھل چکے بہت سارے لوگوں نے کل بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا گئے کچھ لوگ آوٹ آف سٹی بھی ہیں اس وقت اور کچھ لوگ بھی بھی سٹل عید کو انجھوئے کر رہے ہیں تو آج بھی کچھ خاصا سڑکوں پر اتنی جانت نہیں تھی کہ لوگ آفیسز جا رہے ہوں گے منڈے سے جو ہے وہ تمام چیزیں اپنی نومل روٹین کی طرف آئیں گی سو انجوئے کیجئے اپنی عید کو اور اپنی جو فیملی گیترنگز ہیں دوستوں سے ملنا اور ان لوگوں سے جن سے ہم شاید پورا سال نہیں مل پاتے لیکن عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں ہماری اپنے پیاروں سے رشتے داروں سے جو ہے اب وہ ملاقات ہو جاتی ہے اور پھر اس عید میں تو عید کے بعد بھی بہت سارے فانکشنز چلتے رہتے ہیں ابھی ویکنڈ پر بھی بابیکیو اور تمام ملنا جلنا تو اچھی بات ہے یہی فیسٹیولز جو ہیں وہ دلوں کو بھی جوڑتے ہیں اور محبت اور قربانی کا درس بھی دیتے ہیں جو حقیقتاً عید الازہ کا مقصد بھی ہے بہت ساری باتیں ہیں آج آپ سے کرنے کے لیے لیکن میں اپنے مہمان کو بھی شاملے گپتگو کرتی ہوں ویری ویل نون پرسنیلٹی آپ انہیں میرے پروگرام میں بھی دیکھتے ہیں اور اپنے شعبے میں بہت ماہر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فسی اللہ میر السلام علیکم ڈاکٹر اید مبارک اید مبارک کیسے ہیں آپ خیر کیسی گزری آپ کی اید جیسے بغری دلکھتے کھاتے بھی تھی کھاتے بھی تھی گزری اچھا تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اس بار تھوڑا سا آپ نے کچھ ڈیفرنٹ ایکسپیڈنس کیا ہے تو تھوڑی سی یہ ڈیفرنٹ رہی ہے آپ کی کیا پہلے دن ہوتی ہے قربانی آپ کے گھر پر ہوتی تو پہلے دن ہوتی ہے لیکن جے کہ اس دفعہ ہم نے بوکنگ دے دی تھی بوکنگ دے دی تھی اجھا تو اس بار وہ بکرے کو لانا اس کو کھلانا پلانا پھر قسائی کا اندزار کرنا ایسا کچھ نہیں ہوا جی وزا ڈر گئے تھے ڈر گئے تھے کانگو وائرس سے کانگو وائرس سے اب مجھے بتا بھی رہتے کہ کانگو وائرس کے وجہ سے بھی کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس بار تو ڈر گئے ڈر گئے ڈر گئے ڈر گئے کانگو وائرس تو اس کیا دیدلی ڈیزیز تو خوف آیا میں نے کہا بھئی بکنگ دے دینا بہتر رہتا ہے اچھا یہاں میں خود بڑی کنفیوز ہوتی ان معاملات میں سوچتا ہوں ایک ہوتی ہے اگر ایسی چیز ہے بھی تو میں نہیں ہو سکتا اس میں دوسری چیز یہ خیال آتے کہ شاید ان ہزاروں لاکھوں میں سے ایک چکس آپ ہی ہوں تو آپ بڑی ڈیسٹرب رہتے ہیں ایسی کنڈیشن میں کہ کریں تو کیا کریں ایکچھلی نولیج میکسیو کوورڈ اور جس کا علم ہوتا ہے تو اس پر آپ کو خوف آتا ہے بکر آپ کو دیزیزیز رہتا ہے تو جب اس کا آپ سوچتے ہیں جیسے نیکلیریا وائرس جو سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں مجبور کرنا اس کا مطلب ہے زیادہ جانا بھی لائف کو اکثر مشکل بنا دیتا ہے ہے اس لئے نوالیج ہونا بھی چاہیے زیادہ جانے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑی کہتے ہیں اور یہ بات سچ بھی ہے کچھ جگوں پر جا کر اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں یا آپ نوہاو نہ رکھیں بٹی اس کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تھوڑا بہت ہی زیادہ میں اپریشیئٹ اس دفعہ میڈیا نے خاصا اس کو حویرنس پادا کی کونگو ویرس سے بچاؤ کی اور میرا خیال ہے صحیح سٹیفلی بنا زیادہ موتیں ہوتیں لیکن ڈاکٹر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے مالکان ہوتے ہیں ان جانواروں کو بیوپاری جی نے کہا جاتا ہے وہ زیادہ ہائے رسک پہ تھے کیونکہ انہوں نے سو بھی وہیں رہے ہیں کھا بھی انہی کے ساتھ رہے ہیں اور اتنی مجیتہ ان پہ وہ آ رہا تھا ماسوم لوگ ہیں وہ اتنے کہتے ہیں ہم خود نہیں کھاتے اپنے جانواروں کو کھلاتے ہیں ہاں 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 اچھے ان کی صحت ہو رہی ہوتی اب یہ بتائیں کہ اس بار تو آپ نے کہا کہ تھوڑا خوف تھا لیکن پہلے ہوتا تھا کہ آپ جانواروں جاتے ہیں جانواروں لینے کے لئے اور جب کسائی بچپن میں جانواروں کے ساتھ گھومتے تھے انہیں ٹہلانہ ان کے اندر کچھ باننا گلے بانا تو ڈیسیور پینانا سارے بچے ہی کرتے ہیں اور بڑا مزا تو اس میں وہ ایک جو فیسٹیبل ہے نا یہ اس کے مزا ہے یہ بچے اس طرح انجھوئے کر رہے ہوتے ہیں ان کے انتر ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کامل بھی ہے کاؤ بھی ہے بکرا بھی دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو نوملی شہری زندگی میں یہ سب چیزیں آپ کو عام یوزولی نظر نہیں آتی ہیں تو جب اس طرح کے اوکیشنز ہوتے ہیں تو خاص طور پر بچے جو ہے ان کی اصل اید ہوئی بھی ہوتی ہے اور وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ اسے انجھوئے کر رہے ہوتے ہیں دوک صاحب یہ بتائیں یہ جو خربانی کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ پارٹسپیٹ کرتے ہیں کیوں سمیں ایکسا ہوتے ہیں چوری پھرنے کے بعد پھر یہ بھی بہت بڑا کام ہے لیکن جو گوشت بنتا ہے صبح اگر میرا مسالہ نہ دالوں میں جیسے اپی میری نہ ہو تو اس مزا نہیں آتا ہے اس دفعہ بھی یہ ہوا کوکنگ کی بات کر رہے ہیں اس دفعہ بھی یہ ہوا جب میں احسانی لیا تو جب کھایا تو مزدار نہیں تھا میں نے پھر اس کو پھر دوبارہ تڑکہ لگایا پھر شام کو جب گوشت بنایا تو میرے بیگا نے مجھے بلائے آئیں 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 اس میں مسالے دالیں میں نے کہ مسالے کچھ نہیں کوئی ادھرک لیسے نا اس کا کومبینیشن آپ کے ہاتھوں کے ذائقہ ہے نا دوک لیکن یہ تیسٹ ٹینج ویسے ایک بات ہے نورمل مسالے ہیں یہ ہر گھر میں ہوتے ہیں لیکن آپ کی والدہ بناتی ہیں اور کچھ اور تیسٹ ٹینجا ہے میں نے کچھ اور تیسٹ ٹینجا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہاتھوں کا ذائقہ ہے ہاتھ کا ذائقہ ہے آپ کے ہاتھوں میں ذائقہ ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں بنا لیتے ہیں کبھی ہمارے کچھ میں بھی آئیے ہیں سلام پاکسان کے کیا کچھ بنا لیتے ہیں پہلے تم بہت کچھ بناتا تھا جب میں انگلینڈ میں تھا تو میں اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر چائے بنا کر بیگوں کو پلاتا تھا اب میں پاکستان آگیا ہوں تو مجھے پتا نہیں ہوتا کہ چمچ کھا رکھا ہے مطلب کچھ سے تعلق ہوتا ہے بہت دور ہو گیا ماشاللہ سے آپ کے بیتے اور پوتے بھی ہیں ماشاللہ تو ان کے ساتھ اید جو ہے اید جو ہے اید جو ہے اید جو ہے وہ جو وقت گزارا ہے ان کے ساتھ میرا خیال ہے یہ میرا خیال ہے اور اس کا مزہ رہے گا اس اید میں ان کے ساتھ بڑا مزہ ہے انہوں نے جو ہے جو ہے جو ہے بابی کیوز بغیرہ یہ سب بے جو کرتے آپ ایٹنگ تک کھانے تک کھانے تک بنانے بنانے کا کوئی سے چلانے اس ویکنڈ بھی کچھ ہے بابی کی وغیرہ کا نہیں شادیوں میں جانا ہے شادیوں میں جانا ہے شادیوں کا ابھی سیزن ہے سب کیا آنا جانا ماشاللہ جو ہے اپنے ویکنڈ کو بابی کیوز کو گیٹ ٹوگیدھر اور یہ اچھی خاص سیز ہے کچھ لوگ آپ کے رشتدار ہوتے ہیں کچھ ایسے فرینڈز ہوتے ہیں جن سے آپ پورا سال نہیں ملتے ہیں لیکن اید پر آپ کے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ بھی ملنا جلنا ہوتا ہے سب فرینڈز کے ساتھ رشتداروں میں بھی کچھ کم ہو گیا کچھ دوست باہر چلے گئے ہیں لیکن اپنے تاکی زیادہ گزری ازدفائی اس سید میں شکل زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں بزی بہت ہوتی ہے خواتین تو گوشت کو ڈیوائیٹ کر رہے ہیں باٹ رہے ہیں بن رہا ہے گر خرم جو ازدفہ ہمارے نہیں بنا لیکن اس میں خاصا ٹائم لگ جاتا ہے یہی ایکسرائیز ایکسرائیز میں نے اپنی اپنی امامہ کے ساتھ کی اس بار یہ ایکسرائیز میں نے کی اور یہ ساری وہ چیزیں جب آپ خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس چیز کو آپ کو کیسے مینج کرنا ہے چاہے آپ اس کو پریکٹس میں نہ کرتے رہیں باٹ یس اگر آپ کا کبھی زندگی میں سبک پڑ جائے کہ آپ کو اکیلے چیزیں سموال نہیں پڑے گی تو آپ کیسے سموالیں گے اس سے آپ کو جاننا چاہیے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مینج کیسے ہو رہی ہوتی ہیں اور کل تک تینوں دن کربانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو آپ کی بیگم صاحبہ ہیں آپ نے کہا آپ کے ہاتھ میں دو زائقہ ہے تو وہ پھر ان سے آپ فرمائش کرتے ہیں کسی کھانے کی ساتھ کرتے ہیں وہ بناتی ہیں شیر کورما سال کے سال بناتی ہیں ماشاءاللہ بہت لذیذ ہوتا ہے اور شیر کورما ان کا بہت خاصا فیمس ہے تو یہ اید کی بھی بات ہے چھوٹی مطلب میتھی اید اس میں بھی شیر کورما ضرور بنتا ہے ان کے ہاتھوں کا بنتا ہے اگر مجھے ان کے ہاتھ کی کوئی چیز کھانی ہوتی تو مجھے صرف ایک سال انزاہ کرنا پہتا ہے اید کی آنے تک ایک سال ایک سال ہے نا اچھا باقی مہینوں میں آپ فرمائش کریں گے تو آپ کو شیر کورما نہیں ملے گا فرمائش بھی نہیں کروں گا مجھے پتا ہے کہ وہ بنائیں گی اید کے دینی اچھا وہ جو اید والے دن کا شیر کورما ہوتا ہے وہ باقی دن میں سب بہت لذت ہی کچھ اور ہوتی وہ خوشی ہوتی ہے وہ بہت لئے دن کیا ہے وہ بہت لئے دن کیا ہے ہر آدمی کے ہاتھ کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے شیر کورما کا ٹیسٹ الادہ الادہ لوگوں کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے ایک سال ہے کہ وہی دودھ سوئیان اور وہی جو آپ نٹس وغیرہ اس میں ڈال رہتے ہیں نہیں انہوں نے میری امی سے یعنی امی سے مدرنلاو سے سیکھا یہ بہت لئے و coma آپ نے مجھے زیاد کیا ہے اور کہ ان کی عثر کو حضوت ہوتی ہے عمی سے جو و 없어요 ایک منا ٹھول ہے عمی جسے گا اس میں آپ کے عام ہوتے ہیں اگلی ار ایت پر ار ایت پر اراوے نہیں ہے ار 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 ایت پر خود چلے جاتے ہیں ار ایت پر بھولے نہیں ہے آپ نے کو왕 زائز آیت راق ساب اپنے را säمیر کا خود آدم کر دیا جن میں wireless اگلی ایت نوے شیرا ار اپنی ہے آپ کو خود ان کے گھر چلے جانا چاہیے لیکن پھر جو الرجی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے چاہے فلو ہو یا گلہ خراب ہو رہا ہو ٹرک صاحب یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہاں ہیموریٹی کی وجہ سے پرابرم رہتی ہے نہیں دیکھیں الرجی تو پوری دنیا میں ہی ہے چینج آف ویڈر سے فرق پڑتا ہے وہ پولن جو آپ کو یہاں پر تنگ کر رہے ہیں دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہ فلورا نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر اس وجہ سے آپ بچے رہتے ہیں لیکن پھر وہاں کا فلورا پھر آپ کو تنگ کرنے لگتا ہے جیسے اریزونا میں لوگ شفٹ ہوئے کہ وہاں پر اتنا حراب حرانی تھا پھر جب وہاں پر ایک زمانہ آیا کہ وہاں پر بھی لوگوں نے پلانٹنگ وغیرہ کی جب وہاں دراست وغیرہ لگے تو وہاں بشروع ہو گیا پولنس تو یہ تو مسئلہ ہے الرجی کا جنہوں کا جو کہتے ہیں مزاج بلغمی مزاج کہتے ہیں کہ جنہیں بار بار الرجی ہو جاتی ہے بار بار ان کو خانسی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنا ہی ہی پڑتا ہے اچھا تو مطلب اس کا کوئی پروپر ایسیچ کوئی علاج نہیں ہے کہ یہ چیز آپ سے علاق ہو جائے گی الرجی کا علاج تو ہے کنٹرول میں کرنے کے لئے انٹی الرجکس ہیں اب تو انٹی الرجکس ایسی ٹیبلٹس اور سیرپس آگئے ہیں کہ وہ سائیڈ ایف گنودگی کا ہوتا ہے کہ نین بہت آتی تو اسے بچاؤ کا ہے کہ نون سیڈیٹیو انٹی سٹیمینز آگئے ہیں نین سے مبررہ دوائیں آگئے ہیں جو کھا کے آپ الرجی سے بھی چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں اور فریش رہتے ہیں رائیٹ تو اگر آپ کی میڈیسنز جو آپ استعمال کرے ہیں ان کو استعمال کرنے کے بعد اگر ابھی بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو گنودگی آتی ہے یا آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو اپنے فیزیشن کے پاس جانا چاہیے اور نئی میڈیسنز جو ہیں وہ آپ ان سے لکھوائیں اور پھر آپ ان کا استعمال کریں کیونکہ مجھے بھی یہی بڑی کمپلین تھی کہ آپ انٹی الرجی use کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لازمی آپ کو تھوڑی دے rest کرنا پڑتا ہے آپ نہیں کر پاتے لیکن یہ روکٹ سب نے ہی بتایا کہ اب اس طرح کی انٹی الرجیز موجود ہیں جن سے آپ نومل اپنا روٹین ورک کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو کوئی الرجی کا بھی پرابلم جو ہے اب وہ نہیں ہوگا لیکن ڈاکٹ سب یہ بتائیں کہ وہ لوگ جن کا گلہ بہت خراب رہت ہے ہر چیز سے پانی پی لیا تو خراب ہو گیا کچھ کھٹا ہے کھالیا تو یہ بھی بچارے لوگ سارے زندگی ایسی انٹی الرجیز اور یہ احتیاط پر ہی گزارہ کریں گے اور کچھ حل نہیں ہے ان کے پاس بڑا سوال کا جواب جو ہے زیادہ حوصلہ افضا نہیں ہوگا یہ رہتا ہے یہ حساسیت ہے گلے کی نازک ہے گلاب کا تو آپ کو احتیاط کرنی کرنی ہے اور اس طرح میں سناو تو آپ کو ایک فیکچوال بات بتا رہا جب میری شادی بھی تو اریج میں اریج تھی تو میرے فادر اللہ بچائے کرنا ہے کہ فسیم یہاں بڑی اچھی بات ہے کہ تم انٹی سرجن ہو اور میرا گلاب تھوڑا سا بھی پیلوں تو خراب ہے سنی ان کی بات تھوڑا سا دہی کھالوں گھر کا بھی کھالوں تو خراب ہو جاتا ہے کوک تو میں پی نہیں سکتا کبھی کوئی پلا دے تکلفاں پی لوں تو آتے گھلہ خراب ہو جاتا ہے تو میں نے کہا آپ مجھ سے علاج نہ کروائیں کہلے کیوں یعنی آپ ہمارا علاج نہیں کریں گے ہمارے دماغ وقت میں نے کہا جی میں حاضر ہوں لیکن آپ کبھی ٹھیک ہوں گے نہیں کیونکہ یہ حساسیت ہے یہ رہے گی اگر مجھ سے تعلقات اچھے رکھنے اگر مجھ سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے علاج نہ کروائیں اور یہ کہ انہیں سارے عمر اتیارت میں ہیں اگر آپ کی سچائی پڑھنا اج فخر ہو جائے دماغ لیکن میں یہ سوچ گا اگر یہی سچویشن رشتہ دینے سے پہلے ہوتی تو پھر کیا ہوتا وہ کہتے ہیں پہلے میرا علاج کرو میں چیک کروں تم جالی ڈاکٹر ہو ڈگری صحیح ہے یا نہیں ہے پھر کیا کرتے ڈاکٹر آپ اب افسوس کرتا ہے کیونکہ آپ جانتا ہو کہ جانی ملتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے اور مجھے سے یاد ہے میرے اپتی فیملی میں ایک ہے وہ اس وقت ہاؤس عب کر کے ابھی پریکٹس میں ہی آیا تھے تو ان کی شادی کے لیے گئے تو لڑکی کے اببہ کو بتایا کہ اس اس طرح ہے اچھا وہ پوچھتے ہو تو تم ڈاکٹر لیکن کرتے کیا ہو تو وہ آج ماشاءاللہ سے وہ مہرکہ میں بیٹھے وہ ان کی ٹوئنس بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے اور سب چیزیں تو وہ کبھی کبھی جب بیٹھتے ہیں سب تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ میں بھی یہی سوچتا ہوں میں ہون تو ڈاکٹر لیکن میں کرتا کیا ہوں تو اس طرح فیملی میں اکثر چیزیں آج سب تو ڈاکٹر جو ہے سی ایس پی آفیسز ہیں ڈاکٹر جو ہے پولیس میں ڈاکٹر سیاست میں ہیں ہماری ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی تمام جو ہے ان چیزوں کو دوسری طرف جو ہے وہ اس کو use کر رہے ہیں اور تمام معاملات کو چلا رہے ہیں لیکن یہ آپ جو لوگ خواتین کے لئے بڑا معاملہ ہوتے ہیں ڈاکٹر شادی کے بعد ان کی کہتے ہیں سیدھ جائے اور جاتی گھر میں بیٹھ جاتی لیکن آج آپ عورتوں کو دیکھیں ان کی فیملی بھی چلا رہی ہیں اور اپنی پرکٹس کو بھی کنٹینی ہوئے ہاتھی بیکاری بیٹھیں ہیں جی نہیں ڈاکٹر ایسی بات نہیں ہے میں اپنے نزدیک سے دیکھ رہا تھا آپ نزدیک سے دیکھ رہا تھا اس پہ میں ایک سوال اٹھاؤں گی اب آپ نے ہماری ہم جنس کے بارے میں اگر آپ نے ایک مردہ اٹھایا ہے اب مجھے بتائیں کہ وہ اگر گھر بیٹھتی ہیں تو کون چاہتے ہیں کہ میں اتنا پڑھوں اتنی پرکٹس کروں میرے اندر ایک ہنر موڑود ہے ایک آرٹ موڑود ہے وہ بھی وہ جس سے آپ لوگوں کی انسانیت کے خدمت کر سکتے ہیں تو وہ گھر کے مردی ہوتے جو علاو نہیں کرتے یا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب تم نے گھرستی سنبھالنی ہے اکثر یہ بھی تو ہے یہ بھی ظلم ہے یہ بھی ہے یہ بھی فیکٹر ہے پھر اب آپ مانے اس بات کو لیکن کچھ لوگ سے بچوں کو سنبھالنا بھی تو فل ٹائم جاب ہے کتنا مشکل کام ہے یہ بھی بہت سوال یہ بہت سوال میں اپریشیئیٹ جنہوں نے جنہوں نے ماں نے مجھے پالا ہے جن بچوں کو یہ ماں پال رہی ہیں میں دیکھتا ہوں تو میں اپریشیئیٹ کی کتنی محنت ہوتی اور میں خلال سے ویک میں بلکہ سال میں کچھ ایسے ویک ہونے چاہیئیں جس میں مائیں ان کو چھٹی ملنے چاہیئے اور جب فادر وہ بچوں کو سنبھالیں وہ ہفتہ نہیں چلیں دو دن کر کے دیکھیں دو گھنٹے دے دیں دو گھنٹے میرے بیٹے جیسے وہ دو گھنٹے دے دیں دو گھنٹے تو مزے سے کھل لیتا ہو لیکن مردوں کے حوصلہ نہیں اتنا یہ خواتین کو اللہ میرے نے عزب دیا ہے اور کونسٹنٹلی ان کو ایک انسٹنکٹ میں ہے ان کے بچوں کو سمالنا تو میں دیکھتا ہوں جب گھر میں اپنے اپنے بچوں کا تو مجھے یاد نہیں رہا بڑے ہو گئے سب تو لیکن اب میں گرانڈ سنز کو دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میری بہو جو کام کر رہی میں جی چاہتا ہوں اس کی مدد کروں اور میں دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ایت کے دن میں نے کیا جی چلیں بہت اچھی بات ہے یہ بھی بات دیکھیں یہ ایک امیجیٹ فیملی ہے جو ساتھ رہتی ہے اور میں یہ بھی نہیں کہوں گے کوئی بہت بڑا جو ہے فیملی سسٹم ہے بیٹس ایس آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو ضرور ہیں وہ بھی میں جب بھی بات کرتی ہوں جب بھی اپنے اپنے پیرنٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کا یہ بلش کرنے لگتے ہیں ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ جاتی ہے تو شاید ان کی اپنی اولاد کے بارے میں اگر میں بات کروں تو وہ نہیں آتی یہ ایک نیچرل سی فیلنگ ہے اور یہ انجوئے کرتے ہیں اس ٹائم کو جو یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں اس کا کھیلنا اس کا ہسنا ان کے ساتھ یہ شاید کبھی کبھی گھوڑا بنتے ہوں گے وہ ان پر رائٹ کرتا ہوگا یا اس کے لئے ٹوئے لے کر آنا تو یہ بڑوں کا حق ہے اور یہ ان کو ملے یہ خوشی اگر آپ ان کو دیکھ دیتے ہیں تو ان میں خلال سے جینے کی اومنگ بھی زیادہ بڑھتی ہے اور اگر آپ اکیلے رہے تو وہی سیم لائیف سرجری اس کی گھر آگئی اب انتظار رہتا ہوگا کہ میں گھر جاؤں اید تہواروں کا انتظار ہوتا ہوتا ہوں اس کو میں کرتا شلوار میں دیکھوں اسی نظر ہوتا ہوں بڑا مزا آتا ہے اسے بڑا مزے آتا ہے یہ ایک دیفرنی feel اسے انتظار ہوں شوکنو نے خوشی ہوتا ہے آپ خل اٹے ہوں تو اسے نحیب خدرتی لیکن خاطر اتجام ہے کہ ہم توڑتے ہیں اب لوگ بہت زیادہ نیوکل اول فاملی سپریٹ لائف کو بہت زیادہ انڈرائے کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے رہیں گے تو ہم انڈیپینڈنس جو ہے اسے انڈرائے کر سکیں گے یہ جو ورڈ آ گیا پریویسی کا یا انڈیپینڈنس کا تو یو تھنک کہ یہ نقصان پریویسی بھی ہونی چاہیے نا انڈیپینڈنس ہونی چاہیے بٹ ایک لیبل دکھنا لیکن جو کہ ہر چیز اگر اوور ایکسز آپ کریں گے اوور کریں گے تو برا لائے گا لیکن یہ جو پیار محبت ہے ان رشتوں میں اس کا تو کوئی بدل نہیں ہے اس کا کوئی نہیں ہے there is no alternative یا پیسے سے نہیں خرید سکتے نہیں خرید سکتے یہ یہ محبت ہے جو آپ میں صرف محسوس کش رکھتے ہیں جناب تو ہم کہاں سے کہاں بات کو لے جا دیں لیکن یہی بات ہے نا کہ جس طرح آپ لوگ اپنے گھروں میں زندگی کو انجھوئے کر رہے ہوتے ہیں سکرین پر پیٹے ہوئے لوگ بھی انہی رشتوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی وہی خوشیاں بڑی خاص ہوتی ہیں آیا کہ وہ ایک سٹیٹس پر پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ اپنی اس چام کو بنجوئے کر رہے ہوتے ہیں بر جو اپنوں کی جو گھر کی بات ہے نا وہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سلسلہ اور وہ رفت جو ہے وہ جڑا رہے ہیں ڈاکٹر اگر ہم جس طرح بھی آپ کے گرینٹسن کی بات کر رہے تھے یا ہم بچوں کی بات کر رہے تھے ہم نے کہاں مائیں بہت خیال کرتی ہیں احساس کرتی ہیں وہ بچے جن میں سنسٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یا جن کی ایمیونٹی بہت کم ہوتی ہے کچھ بچے بہت کمزور ہوتے ہیں اور ماں کے لئے ان کو پالنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے گرمی ہے تو بیمار ہے سردی ہے تو بیمار ہے پھر اس کی وجہ سے ان میں چڑ چڑا پن بہت زیادہ آجاتا ہے تو یہ ہر بار بیمار ہونے والے بچوں کے لئے کیا کیا جائے تک ہے ان کے لئے بہت سارے چیزیں نکلی ہیں ٹھیک ہے ان کے اورل انٹی بائٹکس نکلی ہیں وہ ویکسینز نکلی ہیں کہ وہ کھلا دیں تو پھر ان کی جو سنزٹیوٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو نئی چیزیں آئیں انٹی بائٹ اس ایمیونٹی کو کم کرنے کے لئے بہتر کرنے کے لئے سنزٹیوٹی کو کم کرنے کے لئے کچھ اورل بائیوٹکس آئی ہیں کی کسی کھلا دیں تو بچاؤ ہے ان کا پھر یہ دیکھیں کہ بچے کو آپ کو فوڈ میں کسی چیز سے الرجی ہے تو اس کا پھر خیال کیجئے اس کو الگ اٹھائیں لیکن ہم لوگ تو بچے کو زبردستی کھلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تم کھاؤ یہ تمہارے لیے اچھا ہے ہو سکتا ہے اس سے بچے کو الرجی ہو تو وہ تو اس کے بعد اگر طبیعت خراب ہو رہی تو اس کو آوائٹ کرنا چاہیے تو یہ ماں کر لیتی ہے ماں کو اندازہ ہوتا ہے کیا چیز کھانے کے بعد خراب ہوتی ہے تو آپ مانسٹر نہ بنیں بچوں کے بیجے چیزیں لے کر نہ بھاگیں بچوں کو یہ ہوتا ہے یہ جو چیز ہے نا یہ جب اممہ ہاتھ میں لیتی ہیں تو اممہ مانسٹر بن جاتی ہیں تو اس لئے مجھے یہ چیز ہی صحیح نہیں ہے اس کا مجھے استعمال نہیں کرنا تو اس لئے بھی نا وہ تھوڑے اس چیز سے ایرٹیٹ ہو جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بڑا نورمل کول رکھیں بھوک لگے گی تو کھائیں گے لیکن کچھ ماں یہ پریشان ہوتی ہیں بچوں کے حوالے بچے بڑی مشکل سے کھاتے ہیں ان ماں کا مجھے درد ہے جن کے بچے کھاتے ہی نہیں ہیں جیسے میرا جب بڑا گرانسین نے اس کو بازا کھیل میں لگ کے اس کے موہ میں ٹھونسنا پڑتا ہے وہ مشکل کام ہے تو جب ہمارے پاس آتی ہیں ہمارے پاس دوا کیسے پیئے گا رہے ہیں بھائی دوا کیسے پیئے گا رہے ہیں جیسے کھانا کلا تو بیسے دوا پیلو بچے کھانا بڑی مشکل سے کھاتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اللہ جب ذمہ داری دیتا ہے تو پھر اللہ وہ حص بھی دے دیتا ہے اور وہ صلاحیت بھی دے دیتا ہے کہ آپ ان تمام ٹاسک کو جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ اکمپلش کر سکیں اور جس طرح ابھی راک صاحب کہہ رہے تھے راک صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے ابھی جس طرح ہم ایمیونٹی کے بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بچوں کی ایمیونٹی کم ہوتی ہے اگر میں صرف اس پر بات کروں جس کی وجہ سے آپ کی ایمیونٹی بھی ٹرگر ہو رہی ہوتی ہے اور تمام معاملات ہوتے ہیں کیا کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے بچپن صحیح ہے کہ آپ اپنی ایمیونٹی کو سٹرانگ کر لیں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے ایمیونٹی جو ہے ایک تو آپ کی اپیسیو ہے اور ایکٹیو ہے کچھ ہے جو آپ کی انبوان ہے مدر سے ملتی ہے مدر فیڈ میں جو کلاسٹرم پہلا دودھ پچھا لیتا ہے تو اس میں آپ کی مدافعت ملی ایمیونٹی ماں نے دی واو ایک بریک لیلو تو راک صاحب یہ آپ نے بڑا خاص مددہ اٹھایا ہے اس پر بات کی جا سکتے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان ہاں 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 اوکی once again welcome back سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر فسیل امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں بات ہم یہ کہہ رہے تھے بریک پر جاننے سے پہلے کہ کچھ allergies ہیں جو موسم تبدیل ہونے کے ساتھ جو ہے وہ problems create کرتی ہیں لیکن وہ لوگ جن کی immunity کم ہے وہ بارہ مہینہ کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ بیماری میں مبتلا رہتے ہیں اور اگر موسم کی تبدیلی آ جائے تو وہ اور زیادہ ان پر اثر انداز ہوتی ہے تو کیا کیا جائے ایسا بچپن سے ہی کہ بچے کی immunity کو strong کیا جائے میں یہ جانا چاہیی تھی بچے آپ سے جس میں پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ ماں پہلا دودھ اپنا پینایں بچوں کو فیڈر پینا دا دا دیں کیوں جو immunity شروع میں مدر سے ملتی ہے بچے کو وہ آپ کو ان فیڈر وغرہ میں نہیں ملے گی جس میں جو مدافعت ہوگی ماں کے دودھ میں جو immunity ملے اس سے وہ مدافعت پیدا ہوگی اسی لئے اس کو اتنا جو ہے وہ اس بات کو نینس کیا جاتا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کو وہ وہ کچھ دے دیتا ہے وہ وہ تحفے دیتا ہے تو شاید وہ اس کو باقی ریسورس سے نہیں ملتا ہے ہر کچھ تو ہوتے ہیں فیملیل ایلرجیز ہوتے ہیں وہ پاس آن جاتی ہیں from parents to the child لیکن بہت بہت سی چیزیں ہیں جو vaccine سے ہم cover کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور vaccine تو اب ایسی آگئی جیسے نیومو کوکل vaccine آگئی جو بچوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی اس سے تو نمونیاں وغرہ سے بجنے کی vaccine ابھی بڑی اچھی vaccines آگئی ہیں اور پہلے کے زمانے کے بچوں سے آج کل کے بچے بڑے لکھی ہیں کہ انہیں ہم بہت protection دے پا رہے ہیں کہ ہم آپ پاس اتنی اچھی vaccines ہیں بشرت ہے کہ parents ان vaccines کو وقت پر لگواتے رہیں کچھ vaccine سے عمر کے حساب سے اسے ایج میں دینی پڑتی ہیں ہر سال ہر چھے مہنے بعد تو یہ ماں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنا vaccine card maintain رکھیں بچوں کا اور ان کے عمر کے حساب سے جیسے pediatrician کے ان کو vaccine دیتے رہیں اچھے تو آپ کہہ رہے وہ جو ایک vaccination course جو ٹیکوں کا course جیسے کہا جاتا ہے وہ آپ کو لازمی مکمل کرانا ہے یہ بھی ایک تحفہ ہے جو والدین اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ صرف polio drops یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں یہ ذمہ داری ہے یہ فرض ہے یہ حقوق العباد ہے یہ آپ کا فرض ہے جو بچوں پر آپ نے ادا کرنا ہے اور ماں کو اکار بھی سما کے رکھنا ہے اب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ان چیزوں سے award کر رہے ہیں جن سے ان کو allergy ہے جیسے بعض بچوں کھانے میں فود میں کسی چیز سے allergy ہوتی ہے فود میں جو ingredients ہوتے ہیں تو ان میں بعض وقت جو artificial جو فود میں ملے ہو ہوتے ہیں چیزیں وہ چیزیں بڑے allergy کرتے ہیں بعض بچوں کو بعض بچے کچھ کھانا کھا کے بعض بچے ٹیماؤٹر کھانے کا ہائپر ہو جاتے ہیں اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں خیال کر رہے ہیں کون سی چیز کھانے کے بعد اس میں یہ چینجز آتے ہیں Even ڈاکٹر صاحب اس دن ہواسیت پیڈیارٹریشن مولدو تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ even wheat allergy بھی ہوتی ہے بچوں کو تو آپ سٹارٹ میں ان کو directly wheat بھی نہ دیا کریں ان کو بہت آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی سی چیز دیں گے جب آپ ایک ایک چیز ان کو دیں گے تو آپ کو خود بھی آئیڈیا ہوگا کہ کیا چیز کھانے کے بعد یہ زیادہ ہائپر ہو رہا ہے یا یہ ریاک کر رہا ہے اس کو غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے یا اس کی ریاکشن ہو رہا ہے اس کی باڈی پر تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو ہر چیز پر بڑا نظر رکھنی پڑتی ہے کہ آج ہی اس کو کیا نقصان کرے لیکن ڈاکٹر ساب ایسے بھی بچے ہیں جن کو سٹارٹ میں مدر فیڈ نہیں مل سکا یا انہوں نے بوٹل فیڈ کیا تو پھر ایسے لوگوں کے لئے ایمیونیٹی کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن جو ڈاکٹر ساب نے پوائنٹس اٹھایا اگر آپ ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ جو ہے آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں وہ تمام چیزیں ہیں ہمارے ہاں ہے کیا اگر بچے ہیں یا بڑے ہیں اگر آپ خانسی، نزلہ، زکام اس کو ہم بہت عام سمجھتے ہیں اور نورملی یا ہم اپنے فاملی ڈاکٹر کے پاس یا اگر آپ کے ایریا میں کوئی ڈاکٹر موجود ہے تو آپ ان کے پاس آتے ہیں اور یہ مجھے بتائیں کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کے پاس اپنی میڈیسن ہوتی ہیں اتنے بڑے بڑے پاکٹس ہوتے ہیں وہ کھول کے اور وہ ہی اپنے پاس سے دوا دے رہے ہوتے ہیں اور وہ خانسی کا شربت بھی ہے جو مشہور چلاوار ہے کچھ لوگ وہ بھی استعمال کرتے ہیں یہ این ٹی مسئلہ ہے اور آپ اس کو ایک نورمل ڈاکٹر سے ٹھیک کراتے ہیں ہر مہینے یا ہر دوسرے مہینے ٹھیک انہار فیملی ڈاکٹرز تو ہوتے ہیں آپ کو تو جاتے ہیں اسے تو مجھے اتراز نہیں فیملی ڈاکٹرز اگر اپنے پاس سے دوا دیتے ہیں اور وہ ایمانداری سے مشورہ بھی دیتا ہے بہت اچھے مشورے دیتے ہیں لیکن ایک بات میں ساتھ میں بتا دوں این ٹی سرجن ہونے کے ناتے کہ زکام کو اورنرین آلیں فیملی ڈاکٹرز تریٹ یا زکام یا آپ خود ہی گھر پہ کچھ ٹوٹکا کر لیں گے جو شاندہ لیں گے وغیرہ لیکن زکام سے اگر کان میں درد ہوا تو اس کو فوراں فوراں جو ہے آپ این ٹی سے رجوع کریں اور ہمارے ملک میں تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ڈیریک کنسلٹنٹ سے اسپیشلیس سے مل سکتے ہیں باہر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اسپیشلیس کے پاس جائیں جب تک آپ کو ڈاکٹر ریکیمنڈ نہ کریں تو ڈاکٹر آپ کا خدا ہو گیا جب تک اس جی پی جو ہے جب تک جی پی آپ کو ریفر نہیں کرے گا تو یہاں تو آپ کو بڑی نعمت ہے کہ ہم آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں اور آپ خدا سکتے ہیں اور وہاں اکثر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی پی ہمارے بہت اچھے ہیں جنرل پریکٹیشنرز جو فیملی ڈاکٹر جس سے آپ کریں دبا اپنے پاس جاتا ہے بات دیتے ہیں تاکہ ان کو پیشنٹ پر برڈن نہ پڑے باہر سے مہنگی دباں خریدنے کا تو یہ جو جی پیز ہیں ساری جگہ کے ایک جیسے ہیں ان سے بھی یہ جو ہے کان کا درد وغیرہ میں کچھ کلکولیشن میں فرق ہو جاتا ہے کچھ انٹی بیویٹک دینے وقت پر جو ایکشن لینے وہ نہیں لے پاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ تجربہ نہیں ہوتا تو کان کے اکثر بہنے کی وجہ نزلہ ہوتا میں اس طرف آ رہا تھا اچھا میں ایک سوال آپ سے یہاں پوچھوں گی کہ اگر میں ان دونوں کو الگ الگ جگہوں پر رکھوں ایک سپیشلسٹ ہے چاہے وہ اینٹی ہے یا وہ کسی اور چیز میں سپیشلسٹ ہے اور ایک ہے یہ عام ڈاکٹر جس کے پاس آپ جاتے ہیں عام ڈاکٹر آپ کو دبا بھی اپنے پاس سے دیتا ہے اور وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جاؤ جا کے پہلے ٹیسٹ کرا کے آؤ پھر میں تمہیں دوا دوں گا جب آپ سپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو لوگوں کہیے میں آپ کو عام رویہ بتا رہی ہوں کہ اس میں ایک وہ کہتے ہیں ایک تو ڈاکٹر کی فیز بھی بھرے اس کے پاس جب آپ اس کے پاس جائیں گے وہ پہلے آپ سے کہے گا اتنی لمبی لسٹ دے گا بولے گا ٹیسٹ کرا کے آؤ اس کے بعد آؤ اگلا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا اس لئے بھی شاید لوگ اپنی عام نزلہ خانسی بخار کے لئے کہتے ہیں اسی کے پاس چلے جاؤ تو جاتے ہی دوا بھی دے دے گا یا میڈیسن لکھ دے گا یہ ایک نومیکل فیکٹر ہے اس میں ضرور اور جب آپ اسپیشلیس کے پاس جا رہے ہیں دیکھا اس کے بعد تو کوئی جگہ نہیں ہے پھر خدا ہے تو اسپیشلیس تو ایک ذریعہ ہے کہ آپ وسیلہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور وہ اگر ایکیوریٹ علاج نہیں کرے گا تو پھر بیکار ہے اس کی اسپیشیلیٹی بیکار ہے تو اگر وہ ٹیسٹ کراتا ہے تو کوئی وجہ سے کراتا ہوگا اب یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے کہ جیسے ایک میرے دو چار پیشنٹ ہیں کہ بڑے ٹیچنگ اس میں بڑے اسٹیشن میں چلے گئے ایک ہی رات میں پچاس ہاتھ ہزار کا خرچہ آگئے ٹیسٹوں پر تو اس پر ڈاکٹر کو بھی سوچنا چاہیے کہ ریلیٹیڈ ٹیسٹ کرائیں اور دوسرے کچھ تک سوچتے بھی ہیں اور میں اس چیز کو سپورٹ بھی کروں گی جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے آپ کیسے کرسکیں گے کیا ہے آپ کے اندر کیا پرابلم ہو رہی ہے لیکن جب خانسی نظرہ زکام آتا ہے میں کل کی مثال دوں کل کی مثال دوں کل شام کی ایک کاتون آئے ان کا بڑا برا حال تھا فلو نہیں ان کو گلے میں درد کے ساتھ میں ان کی کبھی میں نے سرجری کی تھی تھائرائٹ کی کئی سال پہلے انہوں ٹیسٹ کوئی نہیں کرائے تھے کچھ کلینکلی ڈائیگنوز نہیں ہو رہے تھی اب عید کا ٹائم بھی آگیا تو اس سے پہلے میں نے کہا دیکھیں جی آپ یہ بلڈ ٹیسٹ دے دیں اور ان میں سے یہ جو ٹیسٹ ہے اس کو ابھی میں دیکھنا چاہوں گا وہ تھا کمپلیٹ بلڈ پکچر اس میں ان کی وائٹ سیل کاؤنٹ ٹینٹی تھاؤن آئی اندر کوئی ایکیوٹ انفیکشن تھا اب چاند رات تھی تو میں نے کہا ٹیسٹ کے لئے دے دیں دو تین دن میں ریپورٹ آ جائے گی کل میں جب گیا تو انہوں نے صرف وہ ہی ٹیسٹ کرا جب میں نے کہا ابھی دیکھنا باقی ٹیسٹ بالکل اگنور کے کرائے نہیں اید کے دن بھی کال آئی بادیں بھی کال آئی کہ میرے ڈاکٹر کی وہ آئی ہیں اور ان کا برا برا حال ہے اور ان کو فیبرلیشن ہو رہی ہے اور ایسی جی میں چینجز ہیں میں نے ان کو نائی وی سی ڈی بھائی دیا نائی وی سی ڈی وہ نشل کارڈک انسٹیٹوٹ بھائی دیا تو نائی وی سی ڈی سے وہ واپس آئیں نام لے رہا ہوں میں نے اچھے انسٹیٹوٹ انہوں نے بڑا اچھا علاج کیا اور انہوں نے کہا بھئی اس کا جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کارڈک کا لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے میں نے کہا بھئی ان کو بہت جوائیں انٹی بارٹک دیں جاری رکھیں کل وہ آئے سمجھدار تھے وہ سن رہا ہے انگر اگر نہیں سن رہا ہے جو آئیں گے تو میں کہوں گا آپ کی ریکارڈنگ ضرور دیکھیں آنے کے بعد انہوں نے سمارٹ لی فوراں ٹیسٹ کرا لیا کہ ٹائم بیسٹ نہ ہو اندر آئے تو نئے ٹیسٹ کے ساتھ آئے ان کا ڈبلی بی سی کارڈ نارمل کی طرف آگیا فورٹین تھاؤزن پہ آگیا کہا ٹوینٹی سیون تھاؤزن تھا لیکن انہوں نے کچھ دنوں کے انٹی بارٹک دیں اور دوسرے ٹیسٹ نہیں کرائے تو میں نے ان سے بڑا غصہ میں نے کہا کیوں نہیں کرائے آپ نے یہ میں نے لکھے ٹیسٹ ریلیٹڈ ٹیسٹ اس وجہ سے لکھتے ہیں اب میں آپ کو پوری وجہ سمجھاؤں پورا مر سمجھاؤں کہ آپ کو کیوں لکھ رہا ہوں تو آپ سے پھر یہ بھی پوچھوں کہ آپ نے سر کروایا بھی کہ نہیں تو آپ وہ ہلکے سے مسکرار ہیں لیکن یہ جاتی ہے اپنے علاج میں ایزی نہ لیں اپنا کو اوور سمارٹ نہ بنا ہماری غلط سیٹ ہیں ہم اپنی صحت کو ترجیح نہیں دیتے جس طرح ہمیں دینی چاہئے اور ہم اپنا خیال بھی نہیں رکھتے ہم ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اپنا خیال رکھیں گے تو پتہ نہیں شاید یہ کچھ بری بات ہے تو میں اس کی بات جو کر رہا تھا اس بات پر کر رہا تھا جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے ٹیسٹ کرا دیتے ہیں تو ہم کراتے ہیں لوگ اس میں جب اچھے ٹیسٹ ہم کراتے ہیں ضروری ہوتے ہیں لوگ اس کو آوائیڈ نہ کریں ایک یہ امپریشن بھی ہے جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ ٹیسٹ سے پہلے ایمفیسائز بھی کرتے ہیں کہ بہت ضروری یہ کروا لیں جب آپ کو ایک ڈاکٹر ایمفیسائز کر رہا ہے آپ کو جتلا رہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے پلیز اس پر خیال کریں اگر کوئی بیماری ہو تو ہو جائے اور اس پر آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹیسٹ کرا لیں تاکہ آپ بھی مطمئن ہو اور آپ کا جو فیزیشن ہے وہ بھی آپ کو بہتر جو ہے وہ سجیشن دے سکے لیکن ہماری پرائیورٹی کچھ ماملوں میں بہت غلط ہیں اگر ہماری صحت اچھی ہوگی تو ہمیں پہننا اوڑنا بھی اچھا لگے گا ہم بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے ہم جن پیاروں کے لئے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم ان کے لئے اچھے سے جو ہے وہ سوف کر سکیں گے لیکن ہم شاید اس طرف سوچتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں نہیں میں اس کے لئے کر لوں یا میں اس کے لئے کر لوں لیکن جب میری اپنی بات آتی ہے تو پھر ایون میں بھی کہنا کوئی بات نہیں ابھی چل رہا ہے گزارا ہو رہا ہے یہ جو گزارے کا ورڈ ہے نا یہ ہماری زندگی میں بہت ایڈ ہو چکا ہے اور ہم پھر گزارا کرتے رہتے ہیں تو اس لئے اپنا خیال کیا کیجئے اور کیونکہ جب کوئی بیماری آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے نا تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے صحت بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہمیں شاید جب تک ہم اللہ کا شکر الحمدللہ ہمیں اندازہ ہیں جب آپ اندازہ ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہیں کیا آپ کتنے خوش قسمت ہیں جب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد اندازہ ہے کہ کیا ہو گیا ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے انسان کو پیسے کبھی نقصان ہوتا ہے یا کسی اور چیز کی وجہ سے آپ کو اکثر نقصان ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی چیز ہوئی تو تو کافی میں بھی بہت شان تھی تو پھر ممہ نے مجھے سمجھایا انہوں نے کہا آپ آنکھیں بند کریں اور اگر سوچیں کہ آپ کی کوئی ایک چیز اللہ لے لیتا مطلب سننے کی صلاحیات یا آپ کی نظر یہاں ایسی کوئی اور چیز تو پھر تم کیا کرتی کچھ نہیں کر سکتی یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ آپ اس چیز کو اوکم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی جسمانی طور پر کوئی آپ کے اندر بیماری یا کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے تو اس ٹائم میں مجھے بہت احساس ہوئے اس چیز کا کہ جب تک زندگی ہے نا یہ کوئی نقصان اہمیت نہیں رکھتا انسان کے لئے زندگی زندہ دلی کا نام ہے کیا بات ہے بات ہے ڈاکٹر یہ زندہ دلی ہے تو موویز بھی دیکھتے ہیں ہم کہاں سے دیکھیں کہاں واپس آگئے ہیں جاتین سنواز ابھی آپ نے اید پر گئے آپ موویز بھی دیکھتے ہیں ہاں سکتے ہیں ہاں سکتے ہیں پہلے ہم پلے میں گئے تھے یہ جو ابھی تھیٹر میں لگایا ہے بنانستان 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 کی ٹیم بھی ہمارے پاس آئی تھی ساکر سمیر اور ان کے دمام آئی تھیٹر اور ابھی آپ نے پلے دیکھا میں نے تو خیر موقع نہیں ملا مجھے جانے کا اچھا پلے ہے مزے کا پلے تھا اچھا پلے لیکن انور مقصود کے تیچز تو اور ہوتے ہیں تو وہ تو جو تیلیٹری تیچز ہوتے ہیں وہ آپ نے مس کیا ان کو آئی امس انور مقصود تیچز لیکن اچھا پلے انٹرٹینمنٹ کیا انٹرٹینمنٹ کیا ہمارا کراچے کا تھیٹر اور جو آئی کاؤنسل کا جو آئی کاؤنسل کا اچھا مجھے لیکن یہ نا ایک چسکا ہے تھیٹر کا آپ کو دل کرتا ہے کہ بار بار تھیٹر ہو تھیٹر میں اور لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ آپ کو بیک ٹو بیک چیزیں ملیں تین تین مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے نیا تھیٹر دیکھنے کے لئے آپ بھی دوکٹر آپ آرٹ کی طرف آپ کا رجحان ہے دوکٹر نہیں ہوتے تو آپ پھر آپ کیا ہوتے ریسرچ سارے کام پڑھے لکھنے والے جناب روکٹر آپ تینکی سمجھ بہت شکریہ مزا آیا آپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں جان کر ایک بریک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں موسیقی